امیر کامل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ امیر کامل صاحب پرگرام میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید امیر کامل صاحب ہم بات کر رہے ہیں اے گور مسلمانوں کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے وہی مظالم وہی ظلم وہی تشدد وہی نوحہ وہی ماتم سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے کوئی تبدیلی آئی ہے سب کچھ اسی طرح چل رہے ہیں لیکن تبدیلی بھی آیا ہے تبدیلی یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیور پہ جو چین پر اعتراضی اعتراضی کیا گیا ہے یعنی یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے بھی بہت سارے ملکوں کی طرف سے جب ان کو نوٹس دیا گیا تو اب چینیوں نے یہ مہارت دکھانا شروع کر دیا کہ کھمپ میں جتنا بھی بند مشرقی ترکستانی ہے ان مسلمانوں کو چین کے اندرونی شہروں میں منتقل کر رہے ہیں ایک مہینے سے وہاں منتقل کر رہے ہیں بہت ساروں کو وہاں منتقل کر دیا کھیل گیارہ ملکوں کی ڈپلماتک یعنی انسانوں کو وہاں کی زیارت کی اجازت دیا گیا ہے شہر کی طور پر صرف تین کپوں کا زیارت کی اجازت دیا گیا ہے وہ گیارہ ملکوں کی جو صحافی ہے وہ وہاں گیا جو چین دکھانا چاہتے تھے جو کمپ تین کمپوں کا ان لوگوں نے جائز دیا لیا لیکن وہاں پر کمپوں کا دو قسم ہے ایک ری ایڈیوکیشن کمپ ہے جہاں پر زیادہ وہاں زور زبردستی نہیں ہوتی صرف وہاں پر پوائنٹ لیا جاتے ہیں لوگوں پر پوائنٹ لیا جاتا ہے اور دوسرا ایک ہے وہ جمع کرنے والا یعنی سب سے بڑا کمپ ہے جو دنیا سے مخصے رکھنا چاہتے ہیں اور جس کا تعداد بہت زیادہ ہے اور وہاں پر ہر قسم پر زوردار ہے سب کچھ وہاں ہوتے ہیں جو ری ایڈیوکیشن کمپ میں جس کا پوائنٹ جس کا نمبر انچانی ہے سہینی ہے وہاں بیجا جاتے ہیں وہاں پر ہر قسم کی تشدد اور زور ہر شئے وہاں کیا جاتا ہے لیکن جو دیلیگیشن اس وقت آیا ہے زیارت کے لیے وہ وہاں زیارت کرنے کا اجازت نہیں دیتے چین نے جو تین کمپوں کا مقرر کیا ہے بیرونی ملک کی زیارت کے لیے وہی تین کمپوں کا زیارت کیا جا سکتے ہیں وہاں زیارت یہ ایک ڈراما ہے شو ہے دنیا کو یعنی دکاوا کے لیے صحیح میر کامل صاحب میں اگلا سور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں پاکستان کیمران خان صاحب انہوں نے بیان دیا ہے کہ ایگور مسلمانوں کے حوالے سے ان کو علم نہیں ہے تو آپ اس کے بیان کو ان کے بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان سے پاکستان کی نئی قیادت سے ایگور مسلمانوں کی کیا توقعات وابستہ ہیں یعنی ایگور مسلمانوں کے پاکستان پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت فرانہ تاریخی تعلقات ہیں وہ بہت رشتے ہیں آپس میں رشتداری ہیں شادی کیا کہ بھی وہ یہاں سے کہ بھی وہاں سے کہ بھی پاکستان جب بنینے تھے اس وقت برتغیر کے مسلمان ہمارے وہاں پہ اجرت کیا تھا اور وہ ہمارے لوگوں نے یہاں برتغیر میں اجرت کیا بہت یعنی ہمارے رشتے بہت قریب ہے اس وجہ سے ہم لوگ پاکستان سے بہت سارے امید رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یعنی جو دوسرا ممالک خزقستان کو پچھلی دفعہ میں نے نسال دیا آج ان کو خزقستان روانہ کرنا شروع کر دیا دو ہزار باشنوں کو ان لوگوں نے کیمپ سے بچایا اب خزقستان روانہ کر رہے ہیں چین کے ساتھ اس نے اچھی تعلقات ہونی کہ باوجود ان لوگوں نے نوٹس دیا وہ لوگوں کو چھرایا آج یعنی خبروں میں آیا ہیں کہ لوگوں کو خزقستان روانہ کرنا شروع کر دیا ہے دو ہزار اس وقت پاکستان کی بھی پانچ سو سے زیادہ بہو بیٹی جو پاکستان میں شادی کیا ہوا تھا وہ پچھین کا کمپوں میں بند ہے کس کمپ میں بند ہیں وہ بھی پاکستانی اہل اہدداروں کو پتا نہیں ہیں کہ کہاں بند ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک شرم کے بات ہیں وہاں اس کی عزت اس کے بیٹیاں اس کی وہاں بند پڑا ہوا ہے اس کا پیچھے لگا ہے خدقستان کی طرح کم از کم سارا پاکستان سارے ایغروں کو نہیں تو کم از کم اپنے بہووں کو اپنے بیٹیوں کو بچھائے بچوں کو بچھائے یہ بھی ہم ایغر مسلمانوں کو بڑے امید دیں گے ہمیں بہت بڑا دلاسہ ہوگا اس پر کم پی کم یہ پاکستان کی عزت تو بھی انچے کرنے والے بات ہے جب خدقستان دو ہزار واشنگون کو چھوڑا سکتے ہیں وہاں سے پاکستان کیوں نہیں چھوڑا ہے پاکستان اتنا ضعیب ملک نہیں ہے اس وقت چھین کے اندرونی ایکنومک حالات ٹھیک نہیں ہے تاریخ میں سب سے اس وقت کی یعنی ایکنومی ترقیت چھے پوائنٹ یعنی چھے پوائنٹ ٹھیک آ چکا ہے اس کا نو دس گیارہ میں جا رہا تھا اس سال چھے ٹھیک آ گیا ہے اس کی ایکنومی ترقیت جو ہے پیچھیں چھلا ہوا ہے بہت سارے بیرونی ممالک وہاں سے اپنا سرمایہ اتھا رہے ہیں جاپان کا سب شرکتیں جو کمپنیاں ہیں وہ جاپان واپس جا رہے ہیں وہاں سے اپنا سرمایہ اتھا رہے ہیں چھین کا بھی اس وقت اندروں نے پروبلم بہت ہیں یعنی ڈپلومانٹک لحاظ سے کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کا ایبید دوست نہیں ہو سکتا ایبید دشمن بھی نہیں ہو سکتا ہر ملک ایک دوسری کے ساتھ اپنی مفاد کے طور پر رشتہ قائم کرتے ہیں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹی پیک وین بیرٹ وین روڈ کی لحاظ سے جو پاکستان پاکستان اس کا سب سے اہم جگہ ہے اور یہاں یہاں اگر کوئی خرابی پیش آئیں تو چین تاریخ سے مچ جائیں گے یا اگر اس کا یہ پروژیکٹ خراب ہو جائیں تو چین نہیں ہوگا دنیا میں اس کا موجودگی اسی پر موئید ہے اسی روڈ پر اسی سی پیک پر اسی وین بیرٹ وین روڈ پر جبکہ اس کا اتنا بڑا کھنزوری پاکستان کے ہاتھ ہے تو پاکستان اس کو اپنی مفاد پر اپنی مفاد کو اور آگے بڑھانے کے لئے کیوں نہ استعمال کریں اور تمام تھی کہ اپنی مفاد پر استعمال نہ کریں تو کھنز کھنز امت کا تصور جو پاکستان کو بنایا جن بانیوں میں اللہ میں اقبال صاحب نے محمد جنہ نے جو تصور امت کیش کیا تھا اس لحاظ سے سوچنا چاہیں کہ وہ بھی امت کا ایک حصہ ہے اور اس حصہ پر ہمارا بھی کوئی وزیفہ بڑتا ہے اس حساب سے وہ دیپلماتک طریقے کے ساتھ چھن کے ساتھ بات کر سکتا ہے بھائی صاحب جو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اس طرح آپ لوگ وہاں پر اور بھی زیادہ خرابی نکلائیں گے اس کا جو اقبت آنے والا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا نہ آپ کے لئے ٹھیک ہوگا نہ ہمارے لئے کیونکہ ہمارے بورڈر ہمارے سب کچھ یہاں سے مرتی جوتے ہیں ہمارے کلچر رشتداری سب ان لوگوں سے ملا ہوا ہے ہم اسلام بورڈر ہیں تو ان کو کیا ہوا ظلم ہم پر کیا ہوا ظلم ہے اس لئے ان کو بھی جو چینی باشندوں کو جو حق آپ لوگ دیتے ہیں اسی طرح آپ حق دیں وہ بھی اپنی مذہبی آزادی اپنی کلچرل آزادی جیئیں اس میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس طرح اس کو خائل کر سکتے ہیں پاکستان اس بات پر دنیا میں واحد ملک ہے کہ پاکستان چین کو یعنی سیٹا کر سکتا ہے چین کو اپنے بات بنا سکتا ہے یعنی ہم ایغر لوگ بھی اتنا احسان پراموش نہیں ہے ہم لوگ تاریخ سے لے کر آج تک پاکستان کی بانیوں سے لے کر آج تک جن جن لوگوں نے مشرقی ترکستان کے بارے میں جو خیالات جو مہربانیاں کی ہیں سب کا ہم نوٹ لیا ہوا ہے اس لئے ہم امید رکھتے ہیں آپ دیکھیں انیس پندرہ سو اتسارت میں ہماری وہاں سیدیہ خانلے نام کا ایک پادشاہت تھا جو بابر خان کا قسمت تھا جس کا سید خان جس نے یہ پادشاہت یارکینپ میں دار الخلاف ہے کیا تھا اس وقت بلکستان سے لے کر کشمیر کے آدھے حصے تک سیدیہ خانلے سیدیہ خانلے کی ماتحت تھے اور بابر خان بابر خان برسغیر میں اور سیدیہ خان یہاں پر حکومت کر رہے تھے اس وقت اس سے لے کر ہمارا تجارتی ثقافتی رشتداری اس وقت سے لے کر چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں انیس سو چوہتر میں تینتیس میں جب ہمارے وہاں دنیا کے سب سے پہلی اسلامی قصیت بنا ہے جو مشرقی ترکستان میں جمہوریہ مشرقیہ ترکستانی اس کا گنرل جو ہے سب سے عظیم ہمارا لیڈروں میں محمد امین گوگرا انیس سو تینتیس کو پاکستان لاہور تک آتا ہے سب سے پہلے محمد اقبال صاحب سے ملتے ہیں محمد اقبال صاحب کی ساتھ لمبے ان کے وہاں کی بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں محمد اقبال صاحب نے جو انیس سو چھوٹیس میں پیام مشرق نام کا ایک کتاب میں چوبیس میں خوتین میں جو انقلاب چین کے خلاف ہوتا تھا اس کے حوالے سے ایک شیر اس وقت محمد اقبال کو پیام مشرق میں جو لکھا ہدیہ کرتے ہیں اس شیر میں خوتین کا ایسا ایک ذکیر ہے اگر میرا تائم ہے تو آپ کو پھراؤ بلکل بلکل ای وطن کی رتیل ای یاسمین خوتین جو خوتین انقلاب کا مرکز تھا اس وقت یہاں خوتین کا ذکر کر رہے اقبال صاحب ای وطن کی رتیل ای یاسمین خوتین آجاو کی ملکر کری راست دوام اٹھاو قدم تیز اور تیز ہمارا منزل قریب ہمارا منزل بہت کھری یہ اللہ اقبال کی قیام مشرق نام کا کتاب میں آپ دوندے تو یہ شیئر مل جائیں گے یہ میں نے ترجمہ کیا وہ شیئر جو ہے محمد ایمین بغرا کے اپنی دائری سے ترجمہ کیا ہوا تھا میں ترجمہ سے پھر اوردو میں ترجمہ کیا چونکہ اوردو کا لفظ جو حدود سرحدوں کا جو تصور ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی پاکستان کی حفاظت صرف پاکستان کی اس وقت کے حدود سے شروع نہیں ہوتا پاکستان کی سلامتی امت کی سلامتی کے ساتھ برابر ہے اس کی سلامتی کاشغان سے شروع ہوتے ہے مشرق ترکستان سے شروع ہوتے یہ شعور یہ امت کا شعور اس کو خرار کرنے کے لیے محمد اقبال صاحب نے جد جہد کی اس کا سب کو اس وقت کے پاکستانی سیاست دانوں کو بھی علم ہونا چاہے 1934 میں آپ دیکھیں جب 1933 کو آپ دیکھیں تو اس وقت میں ہمارا دوسرا ایک لیڈر ہے ایسا یوسف علی دنیا میں مشہور ہے وہ جب چینہ سے بات کر جب قبضہ ہو گیا چین کا چین سے بات کر ہندستان پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے محمد علی جنہ صاحب سے ملنی کا ریکوست کرتے ہیں بومبائی میں محمد علی جنہ صاحب اس کو قبول کرتے ہیں وہاں 1968 میں محمد علی جنہ صاحب کے ساتھ ہمارے سب سے بڑے لیڈروں میں سے ایک ایسا یوسف علی تکین کا ملاقات ہوتے ہیں اور محمد علی جنہ صاحب اس وقت اس کو یہ نسائف کہتے کہ تم نے میرے ساتھ ملنی کا ریکویس کر کہ بہت اچھ مسلمان کے علی کوئی دوست نہیں ہے یہ میرا بات بھول نہیں اس وقت اس وقت چینی حکومت یعنی اس وقت تیوان حکومت ملی ملی تاریس حکومت محمد علی جنہ صاحب پوچھتے ہیں کہ تم شکل پہ نہیں ملتا کیونکہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جب ان کو بتاؤ چینی زبان آتے تم ان کو بتاؤ کہ یہ لوگ جو جاپان جاپان اس وقت چین میں قبضہ کیا ہوا تھا کہتے ہیں کہ محمد علی جنہ صاحب کا اس وقت بہت گہری ایک پرانس اپنے ثابت کر دیتے ہیں محمد علی جنہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کو بتاؤ جاپان کے ساتھ جو چین کا جو اس وقت جگرہ چھل رہے یہ لرائی کے ساتھ نہیں میز کے اوپر حل کرنا چاہے اگر لرائی کرے گا اس وقت کے حکومت چین کے حکومت اگر چین کے ساتھ اس وقت جپن کے ساتھ لرائی میں داخل ہو جائیں گے تو ضعی پر جائے گا بعد میں چین کے کومنس چین پر قابض ہو جائیں گے یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے مسلمان کے لیے بھی خطرہ ہے سب کے لیے خطرہ ہے آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تاریخی اور جغرافیائی نے تو رکھ لیا لیکن گور مسلمانوں کی کوئی ایسا فورم کوئی ایسی تنظیم موجود ہے جو عالمی سطح پر جد و جہد کر رہی ہو آپ کا مقدمہ رکھ رہی ہو آپ کو جو ہے دنیا کی توجہ ایگور مسلمانوں کی طرف مفضل کرانے کے لئے کام کر رہی ہو ایسی مجادلہ کر رہے امریکہ میں ہے ترکی میں ہے ہر جگہ ہے لیکن ان کے پاس اتنا سہولتیں نہیں ہیں اتنا امکانات نہیں کہ یہ اور آگے برا سکھے لوگوں کی قیمی اور ہمارے مشرقی ترکیستان کی لوگ بیرونی ملک میں ہمارے تعداد بہت کم ہے تعداد کم ہونے کے وجہ سے ہمارے ارگنیزیشن میں پریلکے ہوئے لوگوں کی کمی ہے اس وجہ سے ہم اپنی دعوی کو اپنی اس مجادلی کو دوسروں کو تعارف کرانی میں بہت مشکلات پیش آتا ہے اور اسی طرح مثلا میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میرا بات ختم نہیں ہواتا ایوب خان کے زمانے میں ہمارے ایسے ارگنیزیشن کھراچی میں کھولا تھا اور پشاور میں کھولا تھا مہاجرین ترکستان شرطیہ کی نام سے یہ وہاں جو بھی لوگ چین کے ظلم سے بعد پاکستان آئے اس وقت کے حکومت میں بھی اپنا دروازہ کھولا وہاں آپ گلگت سے باگ کر وہاں آئے تو پاکستان حکومت نے وہاں ان کے لئے گاؤں کھولا یہ چیزیں ہم سب جانتے ہیں یہ ان لوگوں نے یہ سب امت کی تصورات کی لحاظ سے اپنے باعی سمجھ کر گئے زیاد صاحب کے دور میں جتنا مسلم ہمارے ساتھ دیا گیا اور ایوب خان کے دور میں ہمارے ایغر زبان میں ریڈیو پاکستان نے ایغر زبان میں نشریات شروع کیا جو چھے مہینہ چلا کراچی میں چھے مہینے کے بعد چین کی دباؤ کے وجہ سے بند کیا گیا یہ سارے چیزیں ہم ایک ایک نوٹس لیتے ہیں سب ایغر اس کا احسان مند ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ایسے ساتھ دیا زمانی میں بہت شکریہ میں کامل صاحب ٹائم ہمارا پروگرام کا بہت مختصر ہے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے اپنا مقدمہ جو دراصل ہم سب کا مقدمہ ہے ہم سب کا غم اور علم ہے